اسرائیل کا پردان منطری نیتنیہو یہ جو حماس کے ساتھ جنگ لڑ لہا ہے اس کے پیچھے کا ایک بہت بڑا مقصد اب سامنے آ چکا ہے دراصل پردان منطری نیتنیہو اپنے آپ کو جیل جانے سے بچانا چاہتا ہے پردان منطری نیتنیہو کے اوپر بھرستہ چار کے بہت بڑے آروپ ہیں ان آروپوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جیل جانے سے بچانے کے لیے اپنی کرسی بچانے کے لیے ہماس کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہا ہے بہت بڑی خبر آ رہی ہے دوستو اسرائیل کے پردان منطری نتانیہو کے اوپر ایک بہت بڑا بھرستہ چار کا مقدمہ چلنا ہے اسرائیل کی کوٹ میں نتانیہو کے اوپر میڈیا کو ایک بہت بڑی رشبت دے کر بھرستہ چار کروانے کا آروپ ہے ایک معاملے میں اس نے میڈیا کو رشبت دی اور اس معاملے کو اپنے فیور میں میڈیا سے ریپورٹ کر بایا لیکن اس کا یہ راز کھل گیا اور اس کے اوپر بھرستہ چار کا آروپ لگا اسرائیل کے اندر بھرستہ چار کے آروپ میں سخت سزا ہے چاہے پھر وہ نیتا ہو یا پھر عام انسان تو اس کے اوپر کیس چلنا ہے جون میں اس کی سنبائی ہوئی اور کوٹ میں جو ثبوت رکھے گئے اس میں یہ ثابت ہو رہا تھا کہ بینجیمن نیتریہوں نے بھرستہ چار کیا ہے لیکن اس معاملے کے سنبائی آگے بڑھا دی گئی آخری سنبائی 20 ستمبر کو ہی تھی 20 ستمبر کو بھی معاملہ چلا وہاں پر بھی بہت سارے ثبوت رکھے گئے جو سارے کے سارے ثبوت بینجیمن نیتریہوں کے خلاف تھے آروپ صد ہو رہے ہیں کہ اس نے بھرستہ چار کیا ہے تاریخ اور آگے بڑھا دی گئی جس پکش نے اس کے اوپر بھرستہ چار کا کیس کیا ہے اس کے اوپر دباؤ بھی ڈالا گیا کئی سارے وکیلوں کے طرف سے وہاں کے لوگوں کے طرف سے کہ کیس کو واپس لے لیں لیکن وہ پکش کیس واپس نہیں لے رہا ہے کوٹ نے تاریخ اور آگے بڑھا دی کیونکہ بھائی سرکار ہے پردھان منطری ہے تو کوٹ ایک دم سے فیصلہ تو ہی نہ سنا دے گا تو 20 ستمبر کو آخری سنبائی ہوئی ایک مہینے کی ڈیٹ اور بڑھ گئی تھی اور اسی بیچ 7 اکٹوبر کو ہماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اب جب حملہ ہوا اسرائیل کے اوپر تو تب سے اب تک اسرائیل کے اندر کوٹ کی کاروائی استقعت کر دی گئی تھی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے اندر کوٹ کی کوئی بھی کاروائی اب نہیں ہو رہی تھی لیکن ایک بار پھر سے کوٹ نے اپنی کاروائی شروع کی ہے اور ایک بار پھر سے بینجیمی نتنیاو کے اس مقدمے کو لے کر تاریخ تیہ کر دی ہے بینجیمن نتنیاؤ کو ایک بار پھر سے کوٹ نے اپنی کوٹ میں گھسیٹ لیا ہے بہت بڑا برست اچار کا مقدمہ اس کے اوپر چل رہا ہے اور اس مقدمے میں سارے آروب بھی صد ہو چکے ہیں اور اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور جب یہ جیل جائے گا تو اس کی کرسی بھی چن جائے گی تو شاید ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اپنی گدی بچانے کے لیے اپنے آپ کو جیل میں جانے سے بچانے کے لیے اپنے دیش کے سینکوں کو اس طرح سے لڑوا رہا ہے خود کے سینک بھی مر رہے ہیں اور ادھر گازہ کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں فیلال خبر یہ ہے کہ اس نے پورے گازہ میں اب زمینی اس طرح پر لڑائی شروع کر دی ہے اب تک صرف اتری گازہ میں یہ لڑائی لڑھا تک کھلے طور پر اور ایسی ہی کھلی لڑائی اب اس نے دکچل کی طرف بھی شروع کر دی ہے باقاعدہ اس کا اعلان بھی آئی ڈی ایف نے کر دیا ہے اس کے علاوہ دوستو ایک بڑے خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیلی سینہ نے الکسہ مسجد کے امام کے گھر پر چھاپا مارا یروش علم کے اندر اور امام کے گھر چھاپا مار کر ان کو ایسا ڈرائیا دھمکایا کہ آپ گھر سے باہر نکل کر مسجد میں نہیں جائیں گے آپ مسجد الکسہ میں جا کر اب نماز نہیں پڑائیں گے اسرائیلی سینہ نے ان کے اوپر جا کر ان کے گھر میں گز کر پٹی مند لگا دیا کہ آپ مسجد الکسہ میں اب نہیں جائیں گے اتنا ظلم ہو رہا ہے کھلے طور پر اور دنیا مزے کے ساتھ اس ظلم کو دیکھ رہی ہے کیولہ اول مسجد الکسہ کو کہا جاتا ہے اور یہ صرف کسی ایک مسلمان کا نہیں ہے کسی ایک دیش کے مسلمان کا نہیں ہے سبھی کا ہے فیلال یہ خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھی کچھ اور لیٹسٹ خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے چینل پر پہلی بارہ ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں